اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے فلیٹ کالر بہت ہی آسان طریقے سے ویڈیو کا اپنے پورا دیکھنے ہیں سکپ نہیں کرنا تو یہ میرے پاس فرنٹ اور بیک ہے کرتہ ہے چکور کندے والا کرتہ ہے یہ دیکھیں میں نے فرنٹ اور بیک دونوں کو بچھایا ہوا ہے تو اب آپ نے سائز کتنا لینا ہے لیندھ میں آپ نے لینا ہے ساڑھے تین انچ پر نشان لگانا ہے راؤنڈ کٹنگ کے لیے اپنے کالر کے لیے ساڑھے تین انچ کا نشان لگانا ہے یہ سائز کے حساب سے ہے تھوڑا بڑا ہے تو ساڑھے یہ تین انچ چھوٹا ہے تو تین انچ تو پھیلاو بھی میں نے اس کے تین انچ پر نشان لگا لیا ہے تو اب اس کا ہم باکس بنا لیں گے لمبائی بھی میں نے ساڑھے تین انچ پر نشان لگایا ہے اور چڑائی بھی میں نے صرف تین انچ کا نشان لگایا ہے اب اس کی ہم گلائی دے دیں گے پیاری سی یہاں پہ راؤنڈ شیپ دے دیں گے اس طریقے سے شیپ دیتے ہوئے یہاں پہ میں فرنٹ پلے کی کٹنگ کر دوں گی دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے راؤنڈ شیپ میں اب ہم بیک کی طرف سے ایک انچ گہرائی لیں گے اس کی ایک انچ کا سائز لگائیں گے اور یہاں پہ جو ہم نے پھلاو کی کٹنگ کی ہے وہاں سے ہم اس کی ہلکی سی بے شیپ دے دیں گے اور یہاں سے بھی ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے ایسے یہ بیک پلے کی میں نے کٹنگ کر دی ہے ہم دونوں کٹنگ کے رکھیں گے ان دونوں پیسوں کو اس پہ ہم اپنا جو کالر ہے اس کا سائز کٹنگ کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے چپی بگرم کا ایک پیس لے لینا ہے اس طریقے سے یہ جو میرے پاس لیس ہے لیس چوڑی ہے تو اس کی میں نے کٹنگ کر کے یہ والا جو حصہ ہے یہ صرف میں نے اس کی سلٹ میں یوز کرنا ہے تو ہم نے پہلے اپنی جو بھی لیس ہے چوڑی ہے بت دیا ہے اس کا سائز لینا ہے جتنا آپ نے اس کو شو کروانا ہے اتنا ہی آپ نے سائز کی کٹنگ کرنی ہے نشان لگا لینا ہے لیس کو رکھتے ہوئے آدھا انش کی ہے تو آدھا انش کا آپ سائز لیں گی اگر دو پوائنٹ کی ہے تو دو پوائنٹ کا ہی سائز لیں گی تو اب لیندھ میں میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ انش میں میں نشان لگانا ہے جو ہم نے یہ سلٹ بنانی ہے اس کا نشان بارہ انش کی لیندھ پہ میں نے لگایا ہے بارہ انش کی لنبائی پہ میں نے نشان لگانے کے بعد یہ جو میں نے لیس کا نشان لگایا تھا اس نشان سے میں ایک انش سے دو پوائنٹ کم رکھوں گی جو اس کی پہلے پٹی کٹ کرنی ہے اس کے میں نے دو پوائنٹ کم رکھا ہے ایک انش کی بہت چوڑی ہو جائے گی تو یہاں پہ بھی میں نشان لگا دوں گی ان دونوں نشانوں کو ملا دوں گی ایسے ایسے ملاتے ہوئے یہاں پہ ہم اسی کٹنگ کریں گے پہلے یہاں پہ ہم ایک کٹ لگانے کے بعد یہاں سے جو اندر کی ہم نے لیس والا سائز لیا تھا اس پہ میں نے یہ کٹنگ کر دی ہے ابھی ہم باہر سے اس کو نیٹ کریں گے ایسے ایسے ہم نے اس کو نیٹ کر دیا ہے نیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم کپڑے کا ایک پیس لے لیں گے اس کو پہلے ہم اچھی طرح پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد جو سلٹ میں سے ہم نے یہ والی پٹی کٹ کی تھی اس کو رکھیں گے اور اس کے باہر اس طریقے سے ہم نے یہ والی جو کٹنگ کی ہے اس لٹ کی اس کو رکھیں گے اور اندر والا حصہ جو ہے وہ رموو کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا سائز جو بھی ہم نے پرفیکٹ کٹنگ کی ہے وہ ہی ہمارا سائز ہوگا اب آدھا اچھ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے باہر سے کپڑے کو نیٹ کر دینا ہے کٹنگ کر دینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم گم سٹک لیں گے اس سے ہم اس کو گم سٹک لگاتے ہوئے اپنا جو مارجن ہے اس کو ایسے بٹھاتے ہوئے ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اور یہ بلکل کپڑا اس کے ساتھ چپک جائے گا آپ کو سبھالنا نہیں پڑے گا بار بار اس طریقے سے ہم نے سلٹ تیار کی ہے پھر ہم نے ایک پٹی لی ہے یہ دیکھیں اس کی لیندھ پہ رکھتے ہوئے تین اچھ کم ہم نے یہ پٹی کو کٹ کرنا ہے نیچے سے آپ نے ایک اچھ مارجن بھی چھوڑنا ہے اور پٹی کا سائز ہم نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے اب میں نے یہ لیا ہے پلین کپڑا لے لینا ہے میرے پاس پلین کپڑا نہیں تھا میں نے پائپنگ لے لی جو میں نے بین کولر میں گم سلائسے پائپنگ کرنی ہے اسی پائپنگ کو میں نے اس میں سے ڈوری نکال کر اس کو پریس کیا اور ایک پٹی بنا لی تو اس طریقے سے میں اس والی پٹی پہ یہ جی پی بگرم کا پیس لگاتے ہوئے ایسے اس کو پریس کروں گی پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایسے اس کپڑے کو ہم فولڈ کر دیں گے اور یہاں پہ بھی اس طریقے سے میں اس کو پریس کروں گی اب پریس کرنے کے بعد اس کپڑے کو بٹھانے کے لیے بھی میں گم سٹک استعمال کروں گی اگر گم سٹک نہیں ہے تو آپ سلائی لگا کر اس کپڑے کو بٹھا سکتی ہیں تو ایسے ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ کپڑا بلکل اس کے ساتھ چپک جائے گا ایسے اس کو ہم چپکاتے ہوئے یہاں پہ ہم ایکسٹر پٹی کو کٹ کر دیں گے ابھی ہم ان کی سٹیچنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس لیس ہے یہ پٹی ہے اور یہ والی جو سلٹ میں نے ابھی تیار کی ہے اب ہم کیا کریں گے اس والی اس ڈیزائن کا سلٹ کا ہم نے ایک پیر کا جو مارچن ہے ہم نے گم سے بٹھایا تھا اس پہ ہم سلائی لگا لیں گے ایسے ایسے ہم سلائی سے اس کو تیار کر لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم نے فرنٹ جو ہے اپنا شرٹ کا جو لینا ہے گلہ جو ہم نے کٹ کیا ہے فرنٹ پینل لینا ہے وہاں پہ جو اس کی قریض ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے آپ نے تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا ہے تاکہ یہاں پہ ہم گلائی کریں تو یہ والے جو چیپی بکرم کی گلائی ہے اس میں آ جائے اگر آپ کم رکھیں گی تو اس کی جو مارجن ہوگا اس میں نہیں آئے گا تو آپ نے ہلکا سا اسے اس کو ایسے بڑھا کے رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کی سلائی لگانی ہے سلائی آپ نے چیپی بکرم کے ایک بال برابر دور لگانی ہے بلکل اس کی جڑ میں نہیں لگانی اس سے آپ کا چیپی بکرم جو ہے آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پرفیکٹ شیپ میں سیدھا نہیں ہوگا ایسے آپ نے اس کی سلائی چلا دینی ہے سلائی لگانے کے بعد یہاں سے ہم کٹ لگائیں گے اس کا کپڑے کو ایسے کٹنگ کریں گے اور کانر سے بھی ایسے ہم ایک کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو ایسے نیٹ کریں گے پریس کریں گے سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جس لٹ ہے وہ کتنا نیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے جو ہم نے یہ بڑھاک پٹی لگائی تھی اس کو ہم ایسے نیٹ کریں گے گلائی کی شیپ میں ایسے ہم نے کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم لیں گے چار انچ کا ایک نشان لگائیں گے چار انچ کا نشان لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی لیس کو اجسٹ کرنا ہے دیکھیں پہلے ہم نے یہ چار والا نشان جو ہے دونوں طرف لگا لینا ہے تاکہ ہمارے گلے میں کوئی فرق نہ آئے اب یہ والی جو لیس ہے ہم اس کو سنٹر سے کٹ کریں گے ایسے کٹ کرنے کے بعد یہ والا جو اس کا حیصہ اس کو بھی ہم ہلکا سا رموف کرنے کے بعد یہاں پہ یہ چھوٹا سا جو ہمارا ڈیزائن ہے ہم نے اس کو شو کروانا ہے تو ایسے ہم اس کو رکھتے ہوئے ایک کپڑے کی کرنی پہ سلائی چلائیں گے یہاں تک جو ہم نے چارنج کا نشان لگایا تھا جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے تو ہم نے یہ والی جو پٹی تیار کی ہے اس کے سنٹر میں نشان لگاتے ہوئے یہاں پہ رکھیں گے اس پٹی کو ہم ایک سلائی کے ساتھ لیس اور پٹی کو ایسے سٹچ کریں گے ایکسٹر ہم نے لیس کو کٹ کر دیا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کا رخ بدلنے پر ہم دوسرے طرف سے بھی ایسے لیس لگائیں گے لیس لگانے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو ایسے اس کا رخ بدلیں گے اور یہ والی جو سلٹ ہے ہم اپنی کمپلیٹ کریں گے لیس کے ساتھ اور گائز اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں یہاں پر اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہوئے اس کے جو ایکسٹر ہی لیس اس کو ہم کٹ کر دیں گے اس کے برابر ایسے ایسے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے دھاگے کو کٹ کریں گے اور ہم اپنے تیرے کو جوڑ لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سلٹ کتنی نیٹ اور کتنی پیاری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے نیچے سے ترپائی بھی کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا جو تیرہ ہے فرنٹ بیک کا جو تیرہ ہے ہم اس کو جوڑیں گے ایسے ایسے جوڑیں گے یہاں پہ دھاگے کو کریں گے کٹ اور یہاں پہ بھی ہم اس کو تیرے کو ایسے جوڑیں گے ایسے دھاگے کو کریں گے کٹ کٹ کرنے کے بعد اب ہم ہم نے فلیٹ کولر کی کٹنگ کرنی ہے چیپی بکرم کا ایک پیس لے لینا ہے اس کی لمبائی ہے ڈبل میں نو انچ اور اس کی چڑائی ہے چھ انچ نو اور چھے کا چھپی بکرم کا اپیس لے لینا ہے یہاں پہ آپ نے بند والی سائٹ سے ساڑھے تین انچ کا ایک نشان لگا لینا ہے یہاں پہ میں ساڑھے تین انچ کا ایک نشان لگاؤں گی اس نشان کو ہم کر لیں گے سیدھا اس طریقے سے سیدھا کریں گے اوپر سے بھی ہم ایک انچ کا نشان بنا لیں گے اب ہم نے جو بیک کلے کی راؤنڈ کٹنگ کی تھی اس کٹنگ کو ایسے رکھیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس لیے کہ ہم نے جب کٹنگ کرنے کے بعد سینہ ہوتا ہے تو آدھانچ کا اس کے مارجن بھی آتا ہے تو ہمارا سائز بڑھ جاتا ہے اس طریقے سے ہم نے رکھتے ہوئے اس کا ایک نشان بنا لینا ہے ایسے ہم نے راؤنڈ میں نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے آدھانچ کا نشان لگا لینا ہے اب ہم ان نشانوں کو ایسے لاتے ہوئے لائن سے آدھانچ والے نشان کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے اس طریقے سے ایسے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے جو ہم نے راؤنڈ گلے کو رکھتے ہوئے شیپ دی تھی ایسے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے سائز لینا ہے ایک انچ کا ہم نے جو فلیٹ کالر کی کٹنگ کرنی ہے وہ ایک انچ کا ہم نے سائز لینا ہے ایسے ایک انچ پہ نشان لگاتے ہوئے ہم نے اس کی بھی یہاں پہ کٹنگ کر دینی ہے اس کو اپنے نیت کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے شیپ میں ہمارا جو بین کالر ہے وہ ایسے آئے گا یہاں پہ ہم نے اس کی گلائی دینی ہے اور ہلکی سی یہاں پہ اس کی ہم نے ایسے گلائی دے دینی ہے گلائی دینے کے بعد آپ نے لگانے سے پہلے ایک دفعہ اپنا سائز اپنی شرٹ کے ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو لگانے کے بعد کوئی مسئلہ نہ آئے آپ کا جو بین ہے وہ چھوٹا بڑا نہ ہو ایسے آپ نے اس کا سائز ایک دفعہ آپ نے چیک کر لینا ہے اپنی شرٹ کے ساتھ جو آپ نے حالہ کٹنگ کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو سائز ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک کپڑے کا پیس لینا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد ہم نے یہ جو فلیٹ کالر کی کٹنگ کی ہے اس پہ ہم ایسے اس کو رکھیں گے اور پریس کریں گے اچھے طریقے سے پریس کریں گے دونوں سائیڈوں پہ آپ نے پریس کرنا ہے الٹی اور سیدھے طرف سے بھی اب پریس کرنے کے بعد ہم نے بلکل اس کی شیپ کے ساتھ ہم نے مارجن نہیں چھوڑنا بلکل ہم نے جیپی بکرم کے ساتھ ایسے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اب ہم دوسری طرف سے بھی ایسے ہی کٹنگ کر دیں گے کیونکہ ہم نے پائپنگ کرنی ہے تو ہم اس کا مارجن نہیں چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا فلیٹ کالر کتنی پرفیکٹ شیپ میں بیٹھا ہوا کالر ہو ہمارا جی کٹ چکا ہے ابھی ہم نے جو پائپنگ کرنی ہے پائپنگ کو ہم نے ایسے کٹ کر دینا ہے اس کا مارجن ہم کٹ کر دیں گے اور ایسے ہم اس کو رکھتے ہوئے ایک پوائنٹ کا مارجن لیتے ہوئے یہاں پہ ہم نے ایسے یہ والی پائپنگ لگانی ہے ایسے ہم پائپنگ کو سٹچ کر لیں گے اب سٹچ کرنے کے بعد ہم نے پھر ایک کپڑا لینا ہے جیسے ہم نے پہلے فلیٹ کالر کو پریس کرنے کے لیے لیا تھا پھر ہم ایک کپڑا لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے جو ہم اپنے سلائی لگائی ہے پائپنگ لگانے کے لیے اسی سلائی کو ہم فولو کریں گے اسی سلائی کے اوپر آپ نے دوسری سلائی بھی لگانی ہے تو یہ دیکھیں ہماری گم سلائی کے ساتھ جو ہے پائپنگ وہ ہے وہ لگ گئی ہے تو اب ہم یہاں پہ کپڑے کو بلکل اس کے ساتھ کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے پریس کیا اس کو تو ہمارا کتنا نیٹ بین کالر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے آدھا انش کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس والے کپڑے کو کٹ کر دینا ہے اب ہم اس کو ڈبل کرتے ہوئے یہاں پہ ایک نشان لگائیں گے ایسے نشان لگا لینا ہے نشان کے بعد ہم یہاں پہ یہ والی سلائی لگائیں گے ایسے ہم نے کپڑے کو جوڑ لینا ہے سیمپل آپ نے ایک سلائی لگا دینی ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں اب آپ نے اپنی شرٹ میں جو کٹنگ کی ہے حالہ اس میں ہم نے اس کو ڈبل کرتے ہوئے ہم نے بیک میں کٹ لگا دیا ہے کٹ لگانے کے بعد جہاں پہ ہم نے دونوں طرف سے پہلے چاک سے نشان لگا لینا ہے تاکہ ہمارا بین جو ہے وہ لگنے میں آگے پیچھے نہ ہو تو یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے بین کو اس طریقے سے یہ بہت آسان طریقہ ہے فلیٹ کالر لگانے کا بلکل آسان طریقہ اس میں سے آپ کا فلیٹ کالر جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ لگے گا آپ نے اتیاز سے لگانا ہے تاکہ آپ کی کوئی چونٹ نہ آئے تو ایسے آپ نے اس کی سلائی جو ہے جو آپ نے یہ سلائی لگائی ہوئی ہے اسی کو فولو کرنا ہے اسی کے باہر آپ نے بلکل اس کے ساتھ سلائی لگا دینی ہے ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے اور ایک پیر کی ہم یہاں پہ بھی سلائی لگائیں گے ایسے مارجن کو آپ نے نیچے کی طرف ایسے کرنا ہے اور جہاں پہ ایک پیر کی سلائی لگا دینی ہے اب جو ہمارے فلیٹ کالر کے نیچے کپڑا تھا اس کی میں نے ترپائی کر دی ہے تو یہ دیکھیں ہماری فائنل لک یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جو فلیٹ کالر ہے وہ ریڈی ہوا ہے کتنا نیٹ اور کتنا زبردست اور طریقہ بہت آسان ہے فلیٹ کالر لگانے کا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب لازمی کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ